ملک کے علاج کی وجہتے ہیں کیونکہ ہم دائے بارے دوسرے لوگ کے لوگ دیکھ کے آتے ہیں کہ ملک کے علاج نہیں لیے ایک دوپر تین جو ہے ان کے ذات یہاں پر لوٹا ہے جو لوگوں نے جب یہ پاچی یہ دور کرتے ہیں یہ بہت لوٹا لوگوں نے کراچی کی تاریخی پیتل گلی میں موجود ہوں یہاں ایک وقت تھا کہ بیرون ممالک سے لوگ آتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کام میں بھی وہ بات نہیں رہی اس کی کیا تاریخ ہے آئیے یہاں موجود دکان تاروں سے جانتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پاکستان میں ہوں اسام آمالک میرا نام دشان ہے یہ میرے کو تقریباً پچیس سال ہو گئے یہ زام کرتے میں اب یہ کتم ہو گئی پہلے تقریباً اس کو دو دکانیں تھی اور تقریباً چار سے پانچ دکانیں رہ گئی بس کام یہ سملو سلو سلو ہوتا رہا ہے بہت چیزیں بنتی تھی بہت چیزیں جیسے درہاپے وغیرہ جانور آتی گوڑے سب بنتے تھے لیکن اب کم ہو گئے اب وہ بات نہیں ہے کام کے اندر مزدوریاں بھی اتنی نہیں ہے وہ یہ گودارہ کرنے والی بات ہے پہلے یہ ڈلائی ہوتا ہے اس کے بعد چھلائی ہوتا ہے پھر یہ پالیش ہوتا ہے پھر یہ ہمارے پاس آتا ہے پھر ہم کام بناتے ہیں پھر یہ مارکٹ جاتا ہے اس کے بعد ہی جاتا ہے باہت چائنا ایران ترکی ان جاموں پہ جاتا ہے یہ زیادہ کمی یوں آئی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے دوسری بات یہ پہلے لوگ باہر کے آتے تھے نہیں ہاں پہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ انگریز سادر میں بھومتے رہتے تھے انگریز یہ زرشن یہ وغیرہ ہے یہ لوگ مارک خریب کے لے جاتے تھے اب یہ جو ہمارے 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 حالات خراب ہوئے نا اس کی وجہ سے لوگوں کا آنا یانا بند ہو گیا یوں یہ کام ٹڑ گیا یہ سب باہر کا ایڈم ہے یہ سب باہر کا ایڈم ہے رائے کہیں اور ہوتا ہے یہ店 onde پول میں ہمارے پاس سے لوگ راتے تھے یہ پہلے کے پاس کو پہلے کے پاس تھے پھر ہمارے پاس کو پھلے چھ وہے پاس پھر اس کا پارگ کرتے ہیں پھر ہی ان کے پاس کو پہلے پاس آہے ہیں یہ تقریبا اس کام میں ہو تا reacting قیت سے بہل 10% سال ہو گا ہوا ہے یہ ایک چھوٹی ж public انzag کیوں میں ہمیں بھی ٹھوٹے کی عمر میں تھی اس کام میں ہمیں ہیں اب وگ سکز کے بھی انگ inserted chwار ہیں کہ یہ اس کام بھی شاہی کام ہے بادشاہ دور کا کام کلاتا ہے بادشاہ دور کا کام ہوتا اپنے دماغ سے اس کے لئے ہم دیزائنگ بناتے جو دل میں آتا وہ دیزائنگ بنا ہے کہ ہم اچھے اچھا خوبصر کر کے بناتے اس کو اس بیتے نا اس کام کو یہ بہت چوکتا ہے استادوں کے پاس میں نے 15 سال ساگریتی کری ہے استادوں نے یہ کان پر تکایا اب پہے وہے استادوں سے ان کے بعد استادوں کو بیٹھ کے کان سکھتے رہے ہماری چھتی پانچ بھائی ہوتا تھے ہم چاہتے ہیں استادوں کے پاس نہیں کان سکھنا استاد استاد بولتا ہے آپ کو ٹائم دیا بہتا ہے ہم اسے کام سکھا ہم نے اب یہ کان سکھا ہم نے تم لوگ کم تقریباً آٹھ درستہ ہوگا ہی اپنا کام ہم کرنے لگے لیکن جس سے ہم یہ کان سکھتے ہیں استادوں سے کام بہت اچھا تھا عجت بھی اچھی بلتی دی کام کے حساب لیکن اب اب ہماری مہنت بہت زیادہ ہوگا ہے لیکن عجت ہم نے وہ نہیں دی کھتے اب ان سے دکندار سے ہم بولتے یہ عجت اس کی اتنے ہو چاہیے اب دکندار یہ بولتا ہے کہ ہم اس کو بیٹھے گا اسنا مہنگا تیر پڑتا ہے ہمیں اللہ کا شکر ہے یہ مہنگے سے مہنگا جاتا ہے بھی ہے لیکن ہماری عجت نہیں دے پاتے لوگ پہلے کی ہوتے ہیں ماشاللہ ہماری دھوانیں بہت ساری دیاں پر مہن ڈوڑتے ہیں اگر ہم گھتے ہیں پیٹھل گھلے کی مہن ڈوڑتے ہیں تو آخر تک مہن تک دھوانے بھی تکیباً بھی پسکی دھوانہ آیا کرتے ہیں اب جو نا گھنٹی کی آر دل دھوانے رہ گئی ہے تو اس ویہے سے اس کے وجہبات نہیں ہی ہمارے ملک کے علاج کی ویہے سے کیونکہ اب دائے پاس دوسرے لوگ کے لوگ لوگ دیکھ کے آتے ہیں ملک کے علاج نہیں ہیں انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہمارے در کے مارے ایک دوسرہ تین جو ہے ان کے ساتھ یہاں پر لوٹا ہے بھی لوگوں نے جب یہ پارٹی کے دور چلتے ہیں اس سے بہت لوٹا لوگوں نے پارٹی آتی ہیں یہاں رشن ان کو بھی لوٹا ہے کچھ دور ملک سے آتے ہیں ان کو بھی لوٹا اس کے لئے سے وہ خوک کے مارے آتے ہی نہیں اب جب آتے ہیں دو چاہ رانی آتے وہ لوگ مال لے کے جا رہے ہیں یہاں سے یہاں جو ہمارے دکندارے سید ہے وہ خود بچارے چائنا یہاں سے ہمارا کام چلتا ہے اب چائنا میں اگرس کے مہینے میں مبائش لگے گی وہاں سے بہت پاری تو وہاں پہ یہ کام ہمارا بھی لے کے گئے اب وہ ادھر جائے بہتے ہیں ادھر کے لوگ جو ہے چائنا آتے سارے لوگ کیونکہ پولا من جو شہر ہوگا لوگ ادھر ہی جائیں گے ملک ہوگا اس رہے سے صبح بیرتے تھے نو بجے اب جو ہے نو بجے مل رہے سے کام پہلے سے زیادہ بارک ہے پہلے سے زیادہ بارک کام ہوگیا ہے کام پہلے سے اور اچھا اور بارک ہوگیا ہے اب کام پہلے سے کام ہم نے چھیکا یہی ہے اب کسی اور کنگ کی طرف ہم بھار نہیں دکھتے کمپنی طرف جاتے کمپنی وارے پاچھے ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی جہاں پر دکاندار کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم بہت اچھا کماں لیتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بیرون ممالک سے لوگ یہاں پر نہیں آتے تو ان کے کام پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے آج یہ انتہائی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں مجھے دیتیے اجازت